اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی میں بالکل ٹھیک ہوں میں ازرینہ رہیل آپ کے لئے آج جو ہے کلاس 5 کی ویڈیو لے کر آئی ہوں کلاس 4 میں میں نے آپ لوگوں کو سکن پالش کے بارے میں بتایا کہ اس کے ٹولز کیا ہیں کس طریقے سے ہوتی ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے اور بیسٹ سکن پالش کون سی ہے اور پریکٹیکل بھی دکھایا کہ کس طرح سے کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فیشل کے بارے میں بتاؤں گی کہ فیشل جو ہے وہ ہم پالر میں کس طرح کرتے ہیں اور فیشل کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے اور بیسٹ فیشل کون سی ہیں تو فیشل سے اب میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جو فیشل ہم کرتے ہیں نا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ سکن کے اوپر جتنی بھی ٹین ہو جتنی بھی ڈیٹ جو ایک سکن ہو جاتی ہے سکن بالکل جو ایک ڈارکنیس میں چلی جاتی ہے اور بلیک ایڈز وائٹ ایڈز کا ایشو ہوتا ہے سکن کے اوپر اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہم فیشل کرواتے ہیں اور فیشل سے ایک ٹون ہماری سکن جو ہے لائٹ ہو جاتی ہے اور فیشل کروانا چاہیے ایک ماہ میں آپ ایک ضرور کروائیں بجائے کہ آپ جو ہیں اتنی وہ کریمیں یوز کریں جس سے سکن جو ہے پتلی ہو جاتی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ماہ کے اندر ایک فیشل لے لیا کریں تو آپ کی سکن ایک تو ہیلڈی رہے گی اور دوسرا گلو کرے گی اور کوئی آپ کی سکن پتلی ہونے کا ایشو نہیں ہوگا تو فیشل پالر میں ہم کرواتے ہیں فیشل میں دیکھیں مساج اور بھی ہوتی ہیں ایک کچھ کٹس ہوتی ہیں فیشل کی کہ جن میں جس طرح سے ڈبل ایکشن ہوتا ہے ٹریپل ایکشن ہوتا ہے کچھ میں یہ نہیں ہوتا کہ کچھ میں جسٹ یہ ہوتا ہے کہ کلینزر ہوتا ہے اور سکرب ہوتا ہے مساج کریم سکین پالش اور ماسک ہوتا ہے کچھ میں ڈے اینڈ نائٹ کریم بھی ہوتی ہے اور کچھ میں جو ہے اس طرح کا مختلف کٹس ہوتی ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں کہ جو زیادہ تر موسٹلی فیشل کیٹ ہوتی ہیں نا جو ضروری مساج ہوتے ہیں وہ یہ والے ہیں جو میں نے یہ وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہیں لکھے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ فیشل کے اندر نمبر ایک پہ کلینزر ہوتا ہے نمبر دو پہ بلیچ ہوتی ہے بلیچ کوئی دیکھیں مجھے کچھ کمینٹس آ رہے تھے کہ آپ پہ سکین پالش کی ویڈیو میں آ رہے تھے کہ آپ پہ ہمیں آپ نے بلیچ جو مکس کرنا نہیں بتائی ویڈیو کے اندر تو آپ میری کلاسیں سٹارٹ سے دیکھیں جیسے ون کلاس ہے ٹو کلاس ہے تھری ہے جس طرح سے میں ٹریننگ پالر میں دیتی ہوں بچیوں کو اسی طرح سے میں آپ کو ادھر بھی کروا رہی ہوں تو آپ یہ نہ کیا کریں کہ کلاس فور ہی آپ نے دیکھی ہے تو آپ کہیں کہ لوگ سکین پالش کا بتایا ہے لیکن وہ مکس کرنا نہیں بتایا اس کے اندر کیا ایڈ ہونا ہے وہ نہیں بتایا تو آپ سٹارٹ سے میری کلاسیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سکین پالش کے بارے میں بلیچ کے بارے میں کلنزنگ بلیچ کے بارے میں تھریڈ کے بارے میں تو پھر اس لئے میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نیوم ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سٹارٹ سے میری کلاسوں کا پتہ چلتا جائے اور آپ کو جو ہے ایک پالر کا کام سیکھنے میں آسانی ہو تو اب یہ کلنزر ہے نمبر دو پہ بلیچ ہے نمبر تین پہ سکرب ہے نمبر چار پہ مساج کریم ہے نمبر پانچ پہ سکن پالش اور نمبر چھے پہ ماسک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں فیشل کے اندر اور فیشل کا جو ریزلٹ ہوتا ہے نا بعض اب بچھئے مجھے ویڈ سپ پہ کمنٹس کرتی ہیں کہ آپ ہی ہم نے فیشل کون سا مجھے وہ آیا تھا ہاں ڈرما کو اس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ ڈرما کو اس کا فیشل اور ڈین بیس کا ہم نے کیا ہے لیکن اس کا اچھا ریزلٹ نہیں آیا تو یہ دیکھیں کہ ان کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں ڈرما کو اس کا بھی بہت اچھا ہے ڈین بیس کا بھی بہت اچھا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک تو وہ جو ہم پرفیشنل پالر میں مساج دیتے ہیں وہ مساج نہیں دیتے دوسرا یہ ہے کہ آپ سکین پالش کوئی اچھی نہیں یوز کرتے اور یہی وجہ بن جاتی ہے جس سے آپ کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا تو آپ یہ والے جو ہوتے ہیں نا فیشل میں یہ ہی زیادہ ہوتے ہیں زیادہ مساج یہ ہی ہوتے ہیں کلنزر، بلیچ، سکراب، مساج قریب، سکین پالش اور ماسک اب ان کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے کلنزنگ کی جو ٹائمنگ ہے وہ 5 to 7 منٹ ہے 5 سے 7 منٹ کا آپ مساج دیں گے کلنزنگ کا اس کے بعد آپ کریں گے بلیچ بلیچ 10 to 15 منٹ ہے 10 سے 15 منٹ تک ہے اور بلیچ جو ہے آپ اچھی جس طرح سے میں نے بیسٹ بلیچ آپ کو بتائیں گے ان میں سے کوئی بھی ایک آپ بلیچ یوز کر سکتے ہیں بہت اچھے ان کے ریزلٹ ہیں اور پروفیشنل یوز ہونے والی یہ بلیچ ہے 10 to 15 منٹ اور سکراب کا 5 to 7 منٹ جن کی سینسٹیو سکین ہے آپ دیکھیں گے سکین کے اوپر اگر کسی سکین کے اوپر آپ سکراب کر رہے ہیں تو سکین تھوڑی ریڈ ہو رہی ہے تو پھر آپ 7 منٹ تک نہ کریں آپ 5 منٹ تک جسٹ مساج دیں سکراب کا ادروائز آپ کی سکین ہیلڈی ہے اچھی ہے کوئی ریڈنیس ہونے کا ایشو نہیں ہے تو پھر آپ 7 منٹ تک مساج دے سکتی ہیں اس کے بعد ہے مساج کریم 5 to 7 منٹ کا مساج ہے سکین پولش کا 5 to 7 ہے ماسک ہم 5 to 7 یا 5 منٹ ہی ہم اپلائی کرتے ہیں ماسک ہی ہوتا ہے کہ جب ڈرائی ہو جائے تو آپ صاف کر لیں تو بیسٹ فیشل میں کیا ہے بیسٹ فیشل میں گورجز کا فیشل کٹ بیسٹ ہے اگر آپ پالر میں رکھنا چاہتے ہیں تو گورجز کی بہت بیسٹ ہے نمبر دو پہ گولڈن پرل کی بہت اچھی کٹ ہے نمبر تین پہ درماکوس کی بھی بیسٹ ہے نمبر فور پہ دین بیس کی بھی بیسٹ ہے نمبر فائیف پہ جنسلز کی جو کٹ میں نے جس کی ویڈیو بھی بنائی تھی اس کا میں نے ریویو دیا ریویو دیا ہے ڈیمو نہیں دیا وہ والی کٹ بہت بیسٹ ہے اور ڈاکٹر درما بھی اچھی کٹ ہے تو یہ بیسٹ کٹ ہیں ان میں سے آپ پالر میں سے رکھ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اتنی کافی ہوتی ہیں پالر میں کوئی اتنا دھیر نہیں لگانا ہوتا فیشلز کا تین چار اچھے چھے بس فیشل رکھ لیں تو باپ کا کام بہت اچھے سے چل جاتا ہے اگر تو آپ کا بہت چھوٹا پالر ہے تو آپ دو کٹس بھی رکھ سکتی ہیں ایک گورجز کی رکھ لیں ایک گولڈن پرل کی رکھ لیں 100% ریزلٹ آپ چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 50% آپ کے فیشل کا ریزلٹ ہوتا ہے 25% آپ کی بلیچ کا ریزلٹ ہوتا ہے جسے ہم سکین پالش بولتے ہیں 25% آپ کے مساج کا ریزلٹ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں 25, 25, 50 اور 50 100% تو یہ چیزیں ساری پرفیکٹ ہوں گی تو آپ کو فیشل کا مساج جو ریزلٹ ہے نا وہ بیسٹ آئے گا اور میں آپ کو مساج جو ہے کر کے دکھاتی ہوں دمی کے اوپر کیونکہ دمی کے اوپر زیادہ ایزی میں آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں مساج کر کے اور مساج جو ہے وہ میں آپ کو کچھ رنکلز والی سکین کے اوپر کس طرح کرتے ہیں چھائیوں والی سکین کے اوپر کیسے کرتے ہیں اس طرح سے میں آپ کو جو ہے نا جو ضروری ضروری مساج ہیں وہ میں آپ لوگوں کو کر کے دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ پریشر پوائنٹ کہاں ہوتے ہیں فیس کے اوپر اور پریشر پوائنٹ جو ہیں ہم نے دبانے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اب میں آپ کو دمی کے اوپر مساج کر کے دکھاتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ تو فیشل کا یہ تھا انشاءاللہ آپ لوگوں کو امید ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہے آپ جو ہیں بہت اچھے سے سیکھ رہے ہیں اور مجھے یہ ضرور بتایا کریں کمنٹس میں کہ آپ ہی ہمیں سمجھ آ گئی ہے ہمیں فلان چیز کرنی آ گئی ہے تو مجھے اس سے خوشی ہوگی تو اگر نیو ہیں تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب پلیز کریں اور تاکہ میری ہر نئی آنے والی کلاس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو چلے مڈمی کے اوپر اب آپ کو مساج کر کے دکھاتی ہوں اچھا جی دیکھ لیں یہ فیس ہے جس طرح سے ہمارے کلائنٹ کا ہوتا ہے تو فیشل جو ہے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ رینکلز جن کی سکن کے اوپر ہوتے ہیں فیشل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سکن کو ریلیکس کروانا ہوتا ہے ریلیکس جتنی سکن ہوگی اتنی آپ کے فیس کے اوپر گلو آگی اتنا ہی آپ کا فیشل کا ریزلٹ اچھا آئے گا اب جو ہے نا آپ کو میں بتاؤں پریشر پوائنٹ کن کن جگہ پہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں پریشر پوائنٹ یہ جو ہوتا ہے نا انڈر آف ایل یہ دیکھیں انڈر آف ایل ادھر ہوتا ہے یہ سینٹر آف ایل یہ جو ہوتی ہے نا یہ ہڈی یہ کان کی یہ والی ادھر ہوتا ہے اور یہ ٹیمپل یہ یہاں ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا یہ سینٹر آف آئیبرو سینٹر آف آئیبرو یہ بھی ہے آپ کا جو ہے پریشر پوائنٹ ادھر ہوتا ہے اس کے بعد یہ ادھر ہوتا ہے جو ہماری مانگ ہوتی ہے ایسے بالوں کی یہ ہیئر لائن بولنے جیسا کہ ادھر ہوتا ہے اس کے بعد یہ نوز کے ادھر نوز کے سائٹ پہ ہوتا ہے اور یہ ہم چین پہ بھی اس طرح کر سکتی ہیں تو یہ فیس ہے سمجھ لیں آپ نے پریکٹس بھی اسی طرح کرنی ہے آپ کے پاس ڈمی نہیں ہے تو آپ اپنی نیز پہ کر سکتی ہیں نیز کے اوپر بھی اسی طرح سے آپ جو ہیں اپنے اندازے کے مطابق فیس بنا کے مساج دیں گی اب سب سے پہلے میں آپ کو جرنل سٹاک جو ہوتا ہے ایک جرنل سٹاک فیشل کے اندر ہوتا ہے جو ہم جو بھی سٹیپ دیتے ہیں اس کے سٹارٹ میں اور اس کے لاسٹ میں جرنل سٹاک کرتے ہیں جرنل سٹاک کیا ہوگا یہاں پہ آپ اپنے دونوں ہاتھ رکھیں گی ایسے چند سے لا کے ایسے آہستہ یہاں پہ دبائیں گی انڈر آف ایئر پھر آپ سینٹر آف ایئر پھر آپ ٹیمپر اور ہیئر لائن یہ ہوتا ہے جرنل سٹاک اب ہم جن کے ادھر رنکلز ہوتی ہیں لاف لائنز ہوتی ہیں یہ سائیڈ پہ اس کو ہم ڈیزولو کرنے کے لیے جو ہیں یہ کلوک وائز پہلے ہم کریں گے ایسے ایک دو تین چار پانچ چھے سات پھر انٹی کلوک وائز ایک دو تین چار پانچ چھے سات ایسے تھوڑا سا دبا دیں گے بہت زیادہ زور سے نہیں دبانا تھوڑا سا دبانا ہے اس کے بعد یہ جو ہے نا ادھر ہوتی ہیں کسی کی لائنز خواتین کی اور ادھر ہوتی ہیں اس کو ہم کریس کروس کی شیپ میں جو ہے ہم ساج دیں گے اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے ایک دو تین چار پانچ چھے سات ایسے دیں گے ایسے نہیں آپ دے سکتی ایک دو تین چار پانچ چھے سات یہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہم یہ چیکس کا جو اپ لیفٹنگ چیک جو ہے ہم ساج دیں گے ادھر جن کے رنکلز پڑھتے ہیں جریئے ہوتی ہیں چیکس کے اوپر ہوتی ہیں تو اس کو اپ لیفٹنگ ہم مساج دیں گے اس طرح سے اٹھا کے گال کو دونوں ایک ہاتھ کو ادھر لکھیں گے ادھر جو ہے نیک ہوتی ہے نا وہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ایسے ایک دو تین چار پانچ چھے سات پھر ایسے ہاتھ لانا ہے ایک ایک دو تین چار پانچ چھے سات اب دیکھیں جب ہم یہ والا چیک لیفٹنگ مساج دیں گے نا تو ہم اپنے کلائنٹ کو بولیں گے کہ تھوڑی سی ہوا بھریں موں کے اندر ہوا بھرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر نا جو زیادہ اس کا جو ایک بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے تو اسے اچھا رزلٹ آتا ہے اس کے علاوہ اب ہم نوز کے ادھر اراؤنڈ پہ جو ہوتی ہیں نا لائنز وغیرہ اس کو ہم کس طرح سے کریں گے اس کو ہم اپ لیفٹنگ جو نوز مساج کہتے ہیں اب لیکٹنگ نوز مساج کس طرح ہوتا ہے اس کو سیزر سٹوک بھی کہتی ہیں یہ دیکھیں ایک دو یہ والا جو ہینڈ ہے نا یہ ہم نے ادھر رکھنا ہے ایسے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آپ نے یہ مساج جو ہے تقریبا آپ نے تھری دفعہ ایک مساج آپ نے ریپیٹ کرنا ہے پورے فیس پہ تین دفعہ ایک مساج آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ہاتھ آئی برو پہ ایسے ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہاں پہ تھوڑا سا دبانا ہے اس طرح سے اس طرح سے دبانا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایسے دبانا ہے تھوڑا سا اس کے بعد جو ادھر ہوتی ہے نا لائنز اس کو ہم نے پہلے کلوک وائز کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس طرح دبا دینا ہے پھر انٹی کلوک وائز ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پھر اس کو یہاں پہ تھوڑا سا دبانا ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو ہوتی ہے نا اس سائیڈ پہ آپ اس کے ساتھ ساتھ نا اپنے یہ والے جو ہوتے نا آئی برو ان کو بھی آپ نے اس طرح سے ایک دو تین اس سے بہت زیادہ ریلیکس فیل ہوتا ہے کلائنٹ کو اور سکن پہ بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے اس طرح کرنا ہے اور ہر سٹیپ کے بعد جو ہے نا ہم نے جنرل سٹوک کرنا ہے اور جنرل سٹوک آپ نے یہ اپنے دونوں ہند ادھر رکھنے ہیں یہاں پہ لانے ہیں ادھر دبانا ہے ادھر دبانا ہے اور ادھر دبانا ہے پھر آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے پھر ادھر لا کے ادھر دبانا ہے ادھر دبانا ہے اور ایسے ادھر دبانا ہے پھر آپ نے ایسے اب یہ والی جو ہے اس کو ہم لائنز کو ڈیزولف کرنے کے لیے ہم اس طرح سے کریں گے یہ دونوں ہاتھ جو ہیں نا ہم ادھر رکھیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے پھر ادھر سے واپس ایک دو تین چار پانچ چھے ادھر کریں گے ایسے تھوڑا سا دبائیں گے اب میں آپ کو بتاؤں کہ جن کے فیس کے اوپر ہوتی ہیں نا یہ والی جو چھائیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ہم کس طرح سے مساج دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ آئیز کی جو ادھر سے ہو جاتی ہیں نا لائنز وغیرہ ہوتی ہیں اس کا آپ مساج ایک اس طرح سے بھی یہ راؤنڈ راؤنڈ بھی دے سکتے ہیں یہ اپنے تھم بھی در رکھیں گے اور یہ جو دو انگلی فنگر ہوتی ہیں نا یہ والی ان کو آپ یہاں پہ رکھیں گی اور اس طرح سے ایک دو تین کلوک وائز ایسے کلوک وائز کرنا ہے ایسے پھر انٹی کلوک وائز اس طرح سے انٹی کلوک وائز اس طرح سے اس طرح سے پھر یہاں پہ لاکے ٹیمپر پہ تھوڑا سد با دین ہیں اب جو ہے ہم جن کے ادھر چھائیاں ہوتی ہیں نا یا ادھر ان کو ہم سیم اسی طرح سے اب جن کی ڈبل چن کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ڈبل چن کی لیڈیز کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو اس کو ہم ادھر سے ایسے اپ لیفٹنگ چن جو ہے اپ لیفٹنگ چن مساج دیں گے اس طرح سے اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دمی ہے نا تو ایسے ہل رہی ہے تھوڑی آر نہیں رہی میرے اس طرح سے اس کے بعد ہم یہ جنرل سٹوک کریں گے انڈر آف ایئر سینٹر آف ایئر اور یہ ادھر اس کو دبا دیں گے اب جو ہے ہمارا اس سائٹ پہ اکثر چاہیے ہوتی ہیں عورتوں کی نا تو اس کو بھی ہم ایسے ہی رموو کریں گے اس طرح سے ایسے ایسے پھر جنرل سٹوک یہاں پہ لائے یہاں پہ دبایا اور یہاں پہ دبایا پھر اس کو سینٹر آف آئی برو ایسے ایسے کرنا ہے سینٹر آف آئی برو کا مساج دینا ہے آپ لفٹنگ میں دینا ہے آپ نے اس طرح سے پھر لا کے یہاں پہ دبانا ہے آپ یہ یہاں پہ آپ کریں گے کلوک وائز ایسے یہ جنرل کی ادھر چاہیے ہیں کلوک وائز ایسے سکس سے سیون بار کرنا ہے پھر انٹی کلوک وائز اس طرح سے یہ اپنے ہاتھ ادھر رکھا ایسے یہ ادھر چاہیے ہوتی ہے نا لیڈیز کی اس کے اوپر آپ نے لائٹ ہاتھ سے کلوک وائز انٹی کلوک وائز کلوک وائز انٹی کلوک وائز کلوک وائز انٹی کلوک وائز اس کے بعد ادھر چاہیے ہوتی ہے نوز کے اوپر ادھر ہوتی ہے تو اس کو ہم اپنے یہ جو تھم بینا ان کے ساتھ ہم کریں گے اگر تو چاہیے نہیں ہیں لنکلز ہیں صرف تو آپ آپ یہ سیزر سٹوک کریں گی یہ والا ادھر ہاتھ رکھ کے سیزر سٹوک کریں گی ایسے ایسے اور اگر آپ کی چھائیں وغیرہ رنگ سوکرہ چھائیں ہیں اور رنگ نہیں ہے تو پھر آپ یہ دونوں لے کے پہلے کلوک وائز ایسے پھر انٹی کلوک وائز ایسے پھر clockwise ایسے پھر یہ اوپر سے ایسے clockwise اوپر لیتے آنا ہے پھر anti-clockwise پھر clockwise پھر anti-clockwise پھر clockwise پھر anti-clockwise اور یہاں پہ دبانا ہے تھوڑا سا یہاں پہ دبا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے سایڈ سے clockwise ایسے ایسے پھر anti-clockwise پھر clockwise پھر anti-clockwise پھر اوپر بھی ایسے clockwise پھر anti-clockwise اور پھر ہم نے یہ جنرل سٹوک کرنا ہے ایسے انڈر آف ایئر سینٹر آف ایئر اور ہیئر لائن پھر ہم نے اس کا ایسے مساج دینا ہے اسی طرح سے سیم ادھر کسی کی چھائیوں کا پیگمٹیشن کا مسئلہ ہے تو یہ دونوں تھم رکھ لینے ہے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے clockwise clockwise ایسے anti-clockwise clockwise anti-clockwise clockwise یہ چھائیوں کے لیے ہے anti-clockwise بعد میں آپ نے ایسے کر کے اس کو دبانا ہے پھر یہاں سے لا کے ہاتھ ایسے پھر آپ نے انڈر آف ایئر سینٹر آف ایئر ٹیمپر اور ہیئر لائن پھر آپ نے یہاں پہ ایسے کرنا ہے پھر ایسے تھوڑا سا ایدھر سے دبانا ہے یہ ہوتا ہے جو official مساج کے ضروری جو مساج ہے نا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں اور یہ آپ سیزر سٹوک جو ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے جن کے ایدھر وغیرہ کا ایشو ہونا تو ایسے بھی آپ یہ سیزر سٹوک کر سکتے ہیں تین مرتبہ آپ نے یہ کرنا ہے ہر سٹیپ آپ نے تقریباً تین دفعہ ریپیٹ کرنا ہے فیس کے اوپر یہ جنرل سٹوک ہر سٹیپ کے بعد بھی کرنا ہے اور سٹیپ سے پہلے بھی کرنا ہے جن کے ایدھر ہوتے ہیں نا بلیک ایڈز یہ والی سائٹ پہ بلیک ایڈز ہوتے ہیں گالوں میں ہوتے ہیں یہ نوز پہ ہوتے ہیں ان پہ ہم پینچنگ کرتے ہیں پینچنگ اب کس طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پینچنگ ہوتا ہے فیشل کے دوران نا سکرابنگ میں کریں گے سکرابنگ جب کریں گے نا تو اس کے اندر ہم یہ بلیک ایڈز والوں کو پینچنگ کریں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم اس کا بھی کریں گے اور یہ جو اس کی یہ والی ہے نا نوز کی اس کو میں سے اوپر کو اٹھائیں گے اس طرح سے یہ نوز اپ لفٹنگ ہوتا ہے ہم ساتھ یہ والا اس طرح سے اور پنچنگ ہو گئی اس کے بعد یہ جو ہمارے ہوتے ہیں یہ والی فنگرز بیک سے اس کو ہم یوں کر کے یہ بھی ہم فیس کے اوپر انٹی کلوک وائز اس سے بھی جو ہے سکن بہت ری فریش ہوتی ہے اور سکن بہت ریلیکس کرتی ہے اس کے بعد ہم نے یہ ہاتھ اپنا ایسے رکھنا ہے اس سے آئیز کے اوپر اور آئی برو کے اوپر اس کو آپ نے دو تین سیکن کے لیے ایسے چھوڑنا ہے اس سے بھی آئیز کو اور یہ آپ کے ٹیمپریریا کو بہت ریلیکس فیل ہوتا ہے اور فیشل کا بہت اچھا ریلیکس آتا ہے اس کے بعد آپ نے ایدھر ایسے ہاتھ رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے مساج کریم کے دوران آپ نے اور سکن پولش کے دوران یہ والا ہاتھ تھوڑا سا ایدھر رکھنا ہے ایسے رکھنا ہے یہ والا آپ کا جو بہت سکن ریلیکس کرے گی اور آپ نے بہت زیادہ زور لگا کے فیشل نہیں کرنا رگڑنا نہیں ہے سکن کو تو وہ پھر ریڈ ہو جائے گی اور ریزلٹ اچھا نہیں آتا نوز کا چھائیوں کے لیے آپ نے یہ والا کرنا ہے رنکلز کے لیے آپ نے یہ والا کرنا ہے سیزر سٹاک یہ والا اور اپ لیفٹنگ آپ نے جو ہے اس طرح سے آپ چاہیں تو پہلے ایک فنگر سے کریں پھر دو سے پھر تین سے اور پھر چار فنگر کے ساتھ ایسے آپ لیفٹنگ اس طرح سے مساج بھی آپ کر سکتے ہیں اور پھر یہاں سے ہاتھ لاتے ہوئے جنرل سٹاک انڈر آف ایر سینٹر آف ایر اور ہیئر لائن یہ ہوتا ہے افیشل مساج اور یہ ہوتا ہے افیشل کرنے کا طریقہ کار جو ضروری تھے سٹیپ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں امید ہے آپ لوگ اس کو جو ٹرائی کریں گے اور آپ کو کوشش کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ فیشل کرنا آ جائے گا اور آپ کے فیشل کا بیسٹ رزلٹ آئے گا اب میں جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو پریکٹیکل فیشل کروں گا موسیقی موسیقی